بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سپیکر قومی اسمبلی کھل کر سامنے آگئے اور اس کے بعد جب انہوں نے لیٹر لکھ دیا تو اس لیٹر کی روشنی میں آج جو نئی پارٹی پوزیشن جاری ہو گئی اس میں تو جناب پی ٹی آئی کی جو ہے وہ ایسی تحسی پھیر دی گئی ہے اور ان کے جتنے بھی لوگ تھے اسی کے اسی ان سب کو سنی اتحاد کانسل کا رکڑے قومی اسمبلی نکلیر کر دیا گیا ہے یعنی کہ قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی کا وجود ختم پی ٹی آئی قومی اسمبلی سے ختم شد یہ جناب ہوا کیسے ہوا اس کی بھی تھوڑی سی وجوہات بتا دیں آج کل میں آپ کو بتا ہے نا چوتھے فلور کی بڑی باتیں کر رہا ہوں کل بھی میں نے آپ کو ایک بریکنگ نیوز دی تھی کہ سپیکر قومی اسمبلی کس سے نراض ہیں تو کل بھی ایک چوتھے فلور پر میٹنگ ہوئی اس میں چار لوگ تھے چوتھا کون تھا فیصلہ ساز تھا یہ سمجھ لیں آپ اور ان چار لوگوں کی میٹنگ کے بعد پھر یہ لیٹر لکھنے کا فیصلہ ہوا الیکشن کمیشن کو پھر آپ نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی کے سپیکر نے بھی لیٹر لکھ دیا پھر جناب آج دیولمنٹ ہوئی کہ سندھ اسمبلی کے سپیکر نے بھی لکھ دیا خیبر پختونخواہ کی اسمبلی نے بھی لکھ دیا الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیئے کہ بھائی جو نیا الیکشن ایکٹ ہے اس کے تحت جو ہے وہ سیٹے لڑکی جائیں وہ جناب نیا الیکشن ایکٹ یہ ہے کہ وہ نافذ دوزار سترہ سے ہے اور اس کے تحت یہ واضح ہے کہ اگر ایک آزاد رکن آزاد رکن الیکشن جیتنے کے بعد تین دن کے اندر الیکشن جیتنے اور نوٹیفکیشن جاری ہونے کہ تین دن کے بعد کوئی سیاسی پارٹی جائن کر لیتا ہے تو جناب اس کو وہ تبدیل نہیں کر سکتا تو اسی کی بنیاد کے اوپر سپیکر نے مانگا الیکشن کمیشن کو بھائی کہ نوٹیفکیشن جاری کریں اور اس کی بنیاد کے اوپر ہوگا یہ کہ تین دن کے اندر اندر جن لوگوں نے وہ جمع کر آیا لیٹر وہ سارے کے سارے چلے گئے سنی اتحاد کانسل میں یعنی کہ پی ٹی آئی سنی اتحاد کانسل میں زم ہو چکی تو اب وہ جو دو ان کے ایمینیز ہیں جیت کر آئے وہ آزاد ٹھیک ہے جی چونکہ ان کو بلہ نشان نہیں ملا تھا آزاد جیت کر آئے اب یہاں پہ آگے ان کا جناب جب وہ یہ الیکشن ایکٹ نیا نافذ ہو گیا تو نیا الیکشن ایکٹ نافذ ہونے کے بعد صورتحال میں تبدیلی آگئی ڈرامائی تبدیلی آگئی اور وہ جو آٹھ ججز نے ایک وضاعتی رائے جاری کی ہے وضاعتی فیصلہ جاری کیا ہے وہ بھی وڑ گیا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیں وہ بھی ختم ہو چکا سپیکر نے تو واضح کہہ دیا کہ بھئی یہ اب سنیت آد کانسل گئی ہیں اور آج ویب سائٹ پہ بقیدہ چور پہ یہ جاری کر دیا گیا یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں وہ پوری پارٹی پوزیشن جاری کر دی کہ یہ قومی سمبلی کی ویب سائٹ کے اوپر اور اس میں لکھا گیا ہے کہ یہ جو اسی لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اب نہیں ہیں پی ٹی آئی کا نام و نشان ہی نہیں ہے اس ویب سائٹ کے اوپر نا وہ جو پارٹی پوزیشن ہے نا اس میں پی ٹی آئی کا بطور پارٹی نہیں نام شامل ہی نہیں ہے اس میں سنیت آد کانسل لکھا ہوا اس کے آگے لکھا ہوا یہ اسی لوگ ہیں آٹھ لوگ آزاد ہیں ان کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ یہ بیکڈ بائی پی ٹی آئی بیکڈ بائی پی ٹی آئی یہ آٹھ لوگ ہیں باقی وہ پارٹی پوزیشن ہے وہ آپ دیکھ لیں نون لیگی اتنی ہیں وہ دیکھ سو داس ہے نون پیپرز پارٹی کی سکسٹی نائن ایم کی ہم کی بائیس ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح یہ بائی فیک یہ آٹھ ہیں مخصوص نسیستوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ تنازع چل رہا ہے وہ ہیں تئیس پندرہ اس میں ہیں نون لیگ کے حصے میں آ جائیں گی جناب اور پانچ آ جائیں گی اس کے حصے میں جو ہے بیپرز پارٹی تین ہے فضل الرحمن گروپ تو اگر یہ تئیس ہیٹے آ گئیں چلو آپ فضل الرحمن کی تین نکال دیں جی وہ اس وقت مخالفت کر رہا ہے بیس بھی آ گئیں تو حکومت کو دو تائیک سریعت حاصل ہو جائے گی قومی اسمبلی میں سینٹ کا معاملہ بھی گڑ بڑا ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ یہ آج لیٹسٹو ڈیولمنٹ ہوئی کہ سپیکر کے خط لکھنے کے بعد الیکشن کمیشن کو جو خط لکھا اس کے بعد قومی اسمبلی سیکٹرین نے نئی پارٹی پوزیشن جاری کر کے پی ٹی آئی ختم شد بیلکل وہ فارغ ہو گئی پارلیمنٹ سے فارغ تو وہ ہو گیا اچھا اب یہ معاملہ چلا گیا الیکشن کمیشن کے پاس آج ہوا ان کا اجلاس انہوں نے دونوں طرف کا وہ فس چکے ہیں اور دونوں ایک ہمساہیہ ان کا سامنے ہے بلکل سپریم کورٹ دوسرا ہمساہیہ اس کے ساتھ دیوار لگ دی ہے وہ ہے پارلیمنٹ اچھا اب سپریم کورٹ آئینی ادارہ پارلیمنٹ آئینی ادارہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ فس گئے کرنا گیا ہے تو الیکشن کمیشن نے آج یہ اچھا وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب آیا ہم سپریم کورٹ کے وضاتی فیصلے پر عمل کریں یا پھر ہم پارلیمنٹ کی طرف جائے پارلیمنٹ کی جو رائے ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے پارلیمنٹ کی رائے نہیں پارلیمنٹ کا بلکہ فیصلہ ہے کہ اس نے ایکٹ پاس کر دیا وہ رائے ہے اچھا پھر دوسری بات ہے کہ مخصوص نشستوں کے والے سے جو فیصلہ آنا تھا وہ ابھی تک آیا نہیں تفصیلی فیصلہ وہ ابھی تک آیا نہیں کہ وہ کیا آتا ہے وہ ابھی لگ کر بیٹے ہیں جو اپیلیں تائر کی گئی تھی وہ اپیلوں بھی اپیلیں بھی نہیں لگ سکیں معاملہ گڑپڑ گٹولہ جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے تو جنابے والا الیکشن کمیشن کے جو ذرائے ہیں قانون ہمیں کہتا ہے ہم اس کے مطابق چلیں گے یہ ہے بات سپیکر صاحب کہہ رہے ہیں جی آپ ہمیں سیٹیں جو ہے مخصوص نشستوں کا فیصلہ کر دیں ہمارے ایکٹ کے مطابق کریں سپریم کورٹ کہہ رہی ہے نا 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 جناب جن لوگوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا یا آزاد لڑا وہ ان کو پی ٹی آئی نے سپورٹ کیا وہ ان کو آپ پی ٹی آئی گردانے ہی گردانے جی وہ ہیں ہی پی ٹی آئی کے سپیکر کہا تھا نا جن نہیں ہو ہی نہیں سکتا وہ زنیت آت کا اوصل کے کدھر جائیں گرد پر گڑھولا تو ہے نا جی تو کدھر جائیں تو وہ اب معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے یعنی کہ وہ اس وقت جتنی بھی وزن ہے باری وزن باری پتھر کہہ لیں وہ سارے کا سارا الیکشن کمیشن کے اوپر گرا ہوا ہے نکلنا ہے اس کے نیچے بچ کے ٹھیک ہے اور اس کے بھی چیف ریکشن کمیشنر صاحب ہے باقی چار ممبر ہیں کس سے کیسے نکلتے ہیں سارا دن مشاوروں سے وہ صبح سے سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں دباؤ تو ہے سپیکر ایک سپیکر کا لیٹر تو نہیں ہے جناب باقی جو تین اسمبلی ہیں اس کے بھی آگئے بلوچستان کا بھی اوزرکتہ آجائے لیکن ان کا کوئی طرح مسئلہ نہیں ہے تو وہ بھی اگر وہ آگیا تو کیا کریں گے اسمبلیوں کی بھی تو ایک میچ پڑے گا تو جس طرح میں نے کہا یہ چوتھا فلور پارلیمنٹ کا چوتھا فلور کل وہاں پر ایک میٹنگ ہوتی ہے سپیکر صاحب ہوتے ہیں دو بندے اور ہوتے ہیں وزیر ہوتے ہیں ایک چوتھا شخص بھی ہوتا ہے چوتھا شخص بھی ہوتا ہے وہ فیصلہ سازوں اداروں کی طرف سے آتا ہے مشورے تو دے سکتا ہے ہر کوئی بندہ مشورے دے سکتا ہے ایک ہمسائیہ بھی ہے پارلیمنٹ ہوتھ کے سامنے بھی تو ایک ہمسائیہ رہتا ہے صدر مملکت کا آفیس ہے جی ٹھیک ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا گبرانہ نہیں امران خان کہتا تھا نا گبرانہ نہیں آپ نے میری گبرانہ یہ جو مہینہ ہے یہ جو اب میچ پڑ گیا یہ آج ہے 20 ستمبر یہ مہینہ اور اگلے مہینے کا شروع بڑے امپورٹن فیصلے ہو رہا ہے کیونکہ جنگ ہے کھولی سیدھی باز کروں گا کھولی جنگ ہے اسٹیبلشمنٹ بمقابلہ عدلیہ ٹھیک ہے جی بمقابلہ حکومت بمقابلہ پارلیمنٹ یہ چار بڑے ستون اور پانچ ماہ اس میں کر لیں آپ الیکشن کمیشن کو شامل پانچ پانچ ادارے اختیارات کی جنگ ہے پاور کی جنگ ہے ہر جگہ ہر ور کوئی چاہتا ہے کہ قانون اور آئین میرا ہے جو فیصلہ میں کر دوں وہ ٹھیک ہے یہ ہو رہا ہے یہ گڑ بڑ گڑولہ چل رہا ہے اور اب اس سوارے معاملے کو کرنا کیا ہے اندازہ کس طرح کرنا چیزیں کس طرح کرنا مینج کس طرح کرنا وہ اب ساری کی ساری چیزیں جس طرح میں نے کہا کہ اب یہ الیکشن کمیشن کا اونٹ جس کروٹ بیٹھے گا اس کو اس کا فیدہ ہو جائے گا لیکن جو دباؤ ان کے اوپر آ رہا ہے اب وہ بی بی ڈر رہے کہ بھئی سپریم کورٹ کی نہ مانے تو ہنے سپریم کورٹ ہو جائے گی جناب فوراں بلا لیں گے ٹھیک ہے جی اچھا وہ توہین نے الیکشن کمیشن اگر ہو جاتی ہے تو ان کی تو بچاروں کوئی سنتا نہیں مفاوچ ہوتی والا کیس آج تا لڑکا ہوا ہے اگر ان کو الیکشن کمیشن کی توہین کرے تو پھر کیا ہوگا اگر وہ پارلیمنٹ کے نہیں بالتا تو وہ کہتا یہ پارلیمنٹ والے ہمیں بلا لیں گے سپیکر کا لیٹر لکھنا کوئی ایسا نہیں ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ایک معمولی بات نہیں ہے اور پھر جو اس نے حوالہ چاہت دیئے ہیں یہ دیکھیں یہ اب ہمیں وارداد سمجھ آگئی کہ اس کا نفاظ دوزار سترہ سے کیوں کیا گیا اور جب آپ کو پتا ہے جب آپ کو پتا ہے کہ جب آپ نے الیکشن لڑا الیکشن لڑنے کے بعد جو ریزلٹ آئے ٹھیک ہے ریزلٹ آنے کے بعد نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ایک اسمبلی وجود بھی آگئی پھر آپ موقع دیتے ہیں سمبلی کے اندر تحریک انصاف موجود نہیں ہے پھر سوچتے ہیں کرنا کیا ہے پھر جب پہلے جناب وہ مجلس واضدہ مسلمین اس میں کہتا ہے یہ شامل ہو جائے نہیں ہوئے اس کے اوپر اتفاق نہیں ہوا پھر سنیت احاد کانسل وہ جناب حامد رضا کی نکل آئی لاتری حالانکہ سنیت احاد کانسل نے خود ازاد الیکشن لڑا تھا اس کے سر براہ نے تو سنیت احاد کانسل اب وہ سنیت احاد کانسل میں شامل ہو چکے وہ اب کیسے پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے اسی وجہ تو تسپیکر نے یہ لیٹرل لے کر پھرسا دیا یہ لیٹرل لے کر بھئی آپ کو اب اس ایکٹ کے مطابق فیصلہ کرنا ہے الیکشن ایکٹ دوسری ترمیم دوزار چوبیس اگست کے آخر میں پاس ہوئی نافذ ہو چکی ٹھیک ہے جی تو یہ چل رہا ہے دوسرا جناب ایک اور ڈویلمنٹ ہو گئی وہ صدر مملکت نے آڈین ایس جاری کر دیا پریکٹس اینڈ پرسیجر ایکٹ آڈین ایس دوزار چوبیس اب وہ دیکھ لیں وہ جو از خود روٹس آرٹیکل ون ایٹی فور تھری کے تحت جو لیا جائے گا وہ جو کمیٹی اس کا جو فیصلہ کرے گی چیف جسٹس آف پاکستان اور ایک سینئر جج سینئر ترین جج اور تیسرا اختیار چیف جسٹس کو دے دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی کا جج لگا دے اگر ایک جج اویلیبل نہیں ہے تو وہ کسی اور کو بھی لگا سکتا ہے پھر اس کی جو کہا گیا جو اس کی جو کاروائی ہے اچھا ایک اپنی ہر کیس اپنی باری پہ لگے گا یہ بھی کہا کہ وہ اون ایٹی فور کے تحت جو خود آپ نوٹس لیتے ہیں مفاد عامہ کے تحت اس مفاد عامہ کی نہ صرف آپ کو وضاعت کرنا ہوگی بلکہ وہ اپنی کیس جو ہے وہ اپنی باری پہ لگے گا اگر آپ وہ اپنی باری سے ہٹکے لگاتے ہیں تو آپ کو اس کی وجوہات دینی پڑیں گی یہ بھی اس میں کہہ دیا گیا یہ امپورٹن نکتہ ہے بڑا امپورٹن نکتہ ہے کہ پھر اس کی کاروائی کا جو بقیدہ ایک آڈنگ ہوگی بقیدہ اس کا مساودہ بنے گا ٹرانسٹرپٹ ہوگا اور اگر عوام اس کو دیکھنا چاہے گی تو اس کو دیا جائے گا یہ ایک لگا دیا گیا مختلف جو شکے ہیں پرسیڈر ایکٹ کی اس کو اس آڈیننس کے ذریعے اس میں تبدیلیاں کی گئی ہیں اور اس کو بھی نافذ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے تو جنابے والا یہ اب میں نے کہا کہ یہ مہینہ یہ مہینہ اور اکتوبر کا شروع یہ بڑا امپورٹن ہے کیونکہ بہت ساری تبدیلیاں ہو رہی ہیں پنڈی بھی ہو رہی ہے اسلامواد بھی ہو رہی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گڑبڑ گوٹولا آسان نہیں ہے وہ گڑبڑ گوٹولا جو ہے وہ مزید ایک پیچیتہ شکل اختیار کرتا جا رہی ہے لفظ یہ ایسا ہے کہ ہر جگہ پہ گڑبڑ جو ہے وہ ہو رہی ہے نظر آ رہی ہے لیکن بات پھر وہی ہے طاقت اختیار کی جنگ ہے کون کس سے زیادہ طاقتوار ہے پانچ ادارے میں نے آپ کو بتا دیئے ان پانچوں میں سے کون سا ہے جو کہ ٹیڑی امگلی سے گین کالے گا یا پھر جو ہے وہ پوری کے پوری امگلی ہی ڈالنی پڑے گی تو کوئی معاملہ جو ہے پھر جا کے صدرے کا اپنا خیال رکھیں پاکستان زندہ بات